اہم خبر یہ ہے کہ مسلمی نون نے لہور سے بھی اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اینے ایک سو بائیسے خوادہ ساد رفیق اینے تئیسے شہباز شریف اینے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز جبکہ اینے ایک سو انیسے مریم نواز کو ٹکٹ دیا گیا ہے اینے ایک سو بیسے آیا سادک اینے ایک سو اکیسے روحیل ازغر جبکہ اینے ایک سو چوبیسے رانہ مباشر اور اینے ایک سو پچھے سے محمد افضل نون لی کے امیدوار ہوں گے تو یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ ٹکٹ کا اعلان کیا گیا ہے کون کون کس ہلکے سے الیکشن کنٹیسٹ کرے گا اب یہ نام سامنے آ چکے ہیں اینے ایک سو انیسے مریم نواز الیکشن لڑیں گی جبکہ اینے ایک سو چوبیسے رانہ مباشر ایک سو پچھے سے محمد افضل اور ایک سو چھبیسے سیف الملوک ہو کر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے نون لی کے ٹکٹ پر آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کے نام اب سامنے آ چکے ہیں پی پی ایک سو سنتالیس سے حمزہ شہباز پی پی ایک سو ارتالیس سے مصطبع شجاور رحمان اور اینے ون فائیب زیرو سے بھی ناموں کا اعلان کیا جا چکا ہے مسلمی نون نے لہور سے ابھی اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے مزید ایڈلز آتے ہیں میں جوئن کیا ہے زہیب حسین کازمی نے زہیب کیا افڈیٹس ہیں کون کون کس کس ہلکے سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے مزید ایڈلز آتے ہیں نواز شریف پاکستان اسمبلی نون کے جو قائد ہیں وہ پاکستان لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو تیس سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور شہباز شریف کے ہیں وہ اینے ایک سو تیس سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ تیس جو قومی اسمبلی کی نشید پہ ہیں ان کے بھی بقیاداتوں پر اعلان کر دیا گیا ہے جنہیں رانا مباشر اقبال شہران نزید سیدوی محمد افزال محمد انس محمود ملک سیفر ملوک کھوکر جو ایک سو تیس سے قومی اسمبلی کے لیے لڑنے جا رہے ہیں عرفان شفیق کھوکر فیصل ایوب کھوکر عطال عطال جو ایک سو تیس قومی اسمبلی کی حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ عمر شاہر زیاب بڑھ جو اے آے گا وہ ویس جو ایک سو ایک سو ایٹ سو تیس کے لیے لڑنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ عامشور خان وہ س کا محمد تیسے والی سو ساز پہ لڑنے جو اپ sentences بلال یاسین یہاں وہ گومی اسمبلی کے حلقہ 174 سے الیکشن لڑھنا جا رہے ہیں شباز لکھوکر جو ہے یہ ایک نئی انٹری ہے پاکستان مسلملی قنون کی پہلی دفعہ الیکشن لڑھیں گے پی پی 112 سے ان کو ٹکر دیا ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ پاکستان مسلملی قنون کے سابق سنیر انماس صلی اللہ خان کو پی پی 145 غزالی سلیم باج جہاں ان کو 146 اور حافظ شباز حمزہ شباز شریف جہاں وہ بھی ایک سباہی سمبلی کی ٹکر جو ہے 147 سباہی سمبلی کی اوپی پی 147 سے انہاں سے الیکشن لڑھنا جا رہے ہیں اس کے ساتھ میاں مطباہ سے شجاور رحمان جو ہے وہ 148 رانہ حسن شرافت 170 اور جبکہ خواجہ عمران نظیر جو ہے وہ پی پی ایک سو پچاس سے الیکشن لڑھنا جا رہے ہیں سوائی سوکر دچ جو ہے وہ سانس مدر قومی اسمبلی شبازہ عمران سباہی سمبلی کی ٹکٹ نشیر جو ہے 151 سے الیکشن لڑھنا جائیں گے جس کے میاں ملک محمد وحید وہ سوائی سمبلی کی ٹکٹ کی جو سیٹ ہے بی پی ایک سو باؤت سے الیکشن لڑھنا جائیں گے سدار یاد سادک جو ہے وہ 111 جو ہے کمی اسمبلی کا حلکا انہیں اسے الیکشن لڑھنا چاہ رہے تھے تام پاکسترن کے دیگئے سن کو انہیں 120 کی جو ٹکٹ ہے وہ جی گئی جو غلام حفیب آوان جو ہیں وہ 154 جو سبھای اسمبلی کا حلقہ ہے پیپی 154 سے الیکشن لڑیں گے مہین شزاب جو ہے مہین شزاب پاکستان مسلمون کی جانت سے سبھای اسمبلی کی حلقہ 155 جبکہ محمد شباد شریف جو ہے وہ شباد شریف سبھای اسمبلی کی حلقہ 158 سے بھی الیکشن لڑھنے جارہے ہیں اور روحیل اسکر جو ہے اکسان مسلمون کے سینے رہنمائے ہیں ہر نے 111 جبکہ خوضہ شرمان رتی کھائے سباہی سمبلی کے ہلکہ پی پی ایک سو تریپن سے الیکشن لڑنے جائیں گے خواجہ ساتھ رفیق سابق وفاقی وزیر بھی ہیں قومی اسمبلی کے نشید ایک سو بائی سے الیکشن لڑیں گے جبکہ محمد یاسین آمیز جو ہے وہ سباہی سمبلی کی نشید ایک سو چھپن سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے جارہے ہیں جبکہ ملک حصہ جاری کھوکر جو ہے پر سامسو ملک نون کی جانب سے سابق سباہی وزیر بھی ہیں یہ سباہی سمبلی کے ہلکہ پی پی ایک سو ساٹھ سے الیکشن لڑنے جارہے ہیں اسی طرح انجان جا دے جاتے ہیں وہ سباہی سمبلی کے ہلکہ ایک سو تری ایسر سے الیکشن لڑے جارہے ہیں شہباد شریف جوسہ ہے قومی اسمبلی کے ہلکہ دیلچ ایسر سے جہا را رہے ہیں تمام سیٹوں کے جانب امر propriq ہ lawyers نمی place یعنی دو کوہمی اسمبلی کی اعلان پاکستان م Gesetz論یم کی جانب نہیں کیا گیا جن میں هاینے اکسو سترہ اور اکسو تھائیت دو کوہمی اسمبلی کی مشیطے ہیں جن کا اعلان پاکستان مlotیم diferenیم کی جانب سے یہ تک نہیں کیا گیا کیا زہابرسن یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایسے نام ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہو کچھ تحفظات ہو پارٹی میں بہت سے نام ایسے ہیں جن میں پاکستان م god نون کی جانب سے پاکستان م量یم نون کی جانب سے جو مرکزی قیادت ہے ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے سب سے تاری جو لیٹ اور دیر بھی پاکستان مسلم لگنون بہت دستے کی شیف سنگیر میں کافی مشکلات کا شاملہ سا پاکستان مسلم لگنون کو تاہم ایک سید جو ہن میں ایک سو ایکیس کی تھی شیخ روحیل ازگر اور صدار ریاض شادق دو بڑے سنگے رہنماؤں میں ایک سو بیس سے ٹکٹ جو ہوا دی گئی ہے اور جبکہ ایک سو بیس جو ہے وہ سویل سو تبات جو سابق بیبر کو بھی سمجھی تھی ان کو دی گئی ہے دی ان کی چیز تھی پاکستان مسلم لگنون کی سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے امادہ کیا گیا ہے اس بات پر جو صبح یہ مسلم لگی کی نشیز جو ہے اسے الیکشن لڑیں گے اور ایک سو ایک آمن کی اگر بات کی جائے تو وہ سید جو ہے وہ پاکستان مسلم لگنون کے جو حبیب عوام ہے غلام حبیب عوام ان کی ٹکٹ دی ان کو جو ہے پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے امادہ کیا گیا ہے کہ وہ صبح اسمجھ کے حلقہ ایک سو چومن سے الیکشن لڑیں تو کافی زیادہ تحفظال اور رازگیاں تھی تاہاں پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے وہ اعلان کر گیا گیا ہے اپنی فارد کا دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دوسرے جو ٹکٹ کے امیدوات سے ان کے کیا بیانات تھا زہیب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ کارکنان جو کے سینئر کارکنان بھی ہیں پرانے کارکنان بھی ہیں پارٹی میں جنہوں نے کہا کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا کچھ ندرازی کا بھی اظہار کیا گیا کیا ان کو ملاقات کے حوالے سے کوئی ڈیویلیمنٹ سامنے آئی کہ ہم کو بلایا گیا ان کے تحفظہ دور کیا گیا موسیقی 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 موسیقی